السلام علیکم ورحمد رہ ورکاتہ سب سے پہلے آپ کا عرباب کا دہت دن سے شکریہ ادا کردھائیں لگا آپ یہ موقع پر ہم کر رہا کہ میں آپ کو اپنے اراسے تعارف کروا ہوں اور جس مرشان کے لیے میں یہاں آنیم جو آپ کا ناوال ہے اس کے بارے میں کچھ بیانت کیا جائے میرا نام طاہرہ رباب ملیاس ہے اور پیدائشی جاپو پیدائشی نام یاکی میرے پادر کا نام شادی سے پہلے میں جاپو کی کس پبار میں اور میں نے جنبگیر کے 24 برس پاکستان میں گزارے اپنی سالی مکمل کی شادی بھی رائن پچھا تھا تو میں جرمنی چلی گئی میری ذات کے اندر اتنے طوفان بپا تھے اتنا کچھ تھا میں چاہتی تھی کہ وہ جو خدا کی طرف سے میری ذات پر کچھ ایسے گنامات ہو رہے ہیں کہ میں عوام تک پہنچاؤں اپنے خدا تک پہنچاؤں لیکن مجھے لگا کہ پاکستان میں رہ کر مجھ سے یہ فرض شاید کبھی ادا نہ ہو پائے کیونکہ یہاں پہ وہ واقعی فراہم نہیں ہے کیونکہ ہمارا دور پر بھی اتنا زیادہ خواتین کے معاملے میں مادر چاہتی نہیں تھا تو مجھے یہ لگا کہ میرے سینے میں جو پروردگار عالم نہیں جائے بعد علوم اتا رہے ہیں تو کہیں وہ کیوں ہی دفنہ ہو جائیں میں تڑپتی تھی کہ یہ سمندر کیسے نکلے اور تھٹے اور پہر آئے پاری بات ہوئی تو اسی اصنا میں میرے شوہر جرمنی چلے گئے اور میں چھے مہینے کے بعد پوری اپنے بچے کو لے گئے اور کے بعد اور جب میں وہاں گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ زدگی بلکل ہر زیرو کی اسی طرح ہے جیسا کہ میرے خدا نے کہا کہ مجھے دریافت کر از سیرو پہ لار زمین پہ سیر کر گھوم پھر اور پھر میرے جو میرے ذات میں جتنا کچھ اترتا تھا یا مجھے اپنے بیک کانشنس میں جہان دیتے تھے جن کا میں حلم آگے پہنچانا چاہتے تھے وہاں پہ مجھے وہ میسر آیا کیونکہ میں نے زندگی کو خود لیڈ کیا میں نے وہاں کام بھی کیا میری خوشت اس بکی تھی شروع میں تو وہ مجھے ایک ایسی کمپنی میں کام ملا جہاں پہ میں اس میں ریبارٹری میں یہ ایک روٹرنگ کمپنی تھی جس میں ڈرائنگ کے پیٹ بندے تھے اور ان کی جو لپ تھی وہ بال کی طرح باری کوٹ تھی جس میں سے انک آلی تو ہم مایکروسکوپ میں اس کو چیک کیا کرنے تھے اور پاس کر کے آگے وہ پھردر اکے کر کے دیجا کر لیتے تو سات سال وہ ہم میں میں نے کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنا اون بیزنس وہاں پہ شروع کر دیا اور وہ کام ہم چھوڑ دیا میں اور میری آزمین ہم نے ایک بڑا سا سٹور بنایا جو کہ انٹرنیشنل فوڈ ہر دنیا کے جو مفین ہیں ان کے لئے جرمن کی سٹور ترکی بھی اور تھائی لینڈ چائنہ جاپان گولیا اینڈ پاکستانی اور افریکہ یعنی کہ ورڈ کا سپیشلیٹیز آپ وہاں سے لے سکتے تھے ساؤد افریکہ افریکہ سب کی آجدہ کا تو وہ ہم نے تقریباً بارہ سال کیا اور اسی حسنا میں میں اپنے لیکچرز اور سپیچز بھی دینے دوسرے کی تکیس میں جاتی رہی ہے اور اس کے بعد مجھے ہمبرک میں ایک چیوی چینل بھی میسر ہوا جہاں سے میں نے اپنے ان تقریر کے اور علم کی پرچار کے سلسلے کو مجھے پڑھایا تو یوں کرتے کرتے میں دنیا میں اپنے اختیار کو جوٹرائز کر سکی پوری دنیا میں جانے لگی اور اپنی سپیچز سے جو میرا خدا مجھے دیتا تھا اور اسی طرح جب بھی وطن آنا وطن کے حالات دیکھنے تو دل بہت ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کی کاش میرے ملک کا بھی وہی سٹینڈر ہو جائے جو جرمنی کا تاہم بہت کیکے رہتے تھے جرمنی میں بس یوں تڑپتے تھے لیکن جب بھی آتے تھے اس ملک کی حالت پہلے سے بھی زیادہ دگر دو پھو پاتے تھے اور اس دگر دو حالت کو بدلنے کے لیے تڑپتے تھے ہمبر خصوصا کیونکہ میں بہت دین اصاس ہوتی اور بھی کیونکہ مالک ہوں ہمیں چاہتی تھی اللہ ہم یہ کوئی ایسا موجزہ کر رات کو میں تصور کروں پاکستان میں صبح وہ سب کچھ دانوں اور میں جاؤں تو مجھے لگے کہ میں جرمنی سے بھی بہترین ملک میں آگئی تو کہتے ہیں جرمن ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن یقین کیجئے میں اپنے قوم کے اپنے وطن کے ہم وطنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کہیں بھی دوسرا کچھ نہیں کرتا جو کچھ ہوتا ہے اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے شکریہ ہوتا ہے اپنی ذات سے شکریہ کیجئے اور اپنے آپ کو وہاں لے جائیے کہ جہاں پہ آپ اپنے خدا کے ساتھ اس طرح مربوط ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ ہر وہ عمل دنیا میں کریں سب سے بڑی جو خرابی ہمارے ملک میں میں نے لیکن یہ چہار سبو وہ غلازت اور گندگی ہے جہاں گندگی اور غلازت ہوگی وہاں مسلمان کا کوئی کونسیپ باقی نہیں رہتا ہم مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں ہم نے حکم دے رہا ہے کہ علم نظافت و رسول ایمان مجھے میرے اپنے ان بیانات کی پر علمائے کرام نے ڈاکٹریٹ کا سرٹینگیٹ دیا لیکن میں نے کبھی اس کو اپنے اعزازات میں ڈاکٹر کر کے لکھا ہی نہیں کیونکہ شو آف سے اپنے آپ کو بچائیے اور یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ کی ذات کی اس تربیج کے لیے جو آپ دنیا میں دکھاتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کیجئے خدا کی اس مخلوق کے لیے جو حکم خدا کو تسلیم کرتا ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وہ انسان ہے وہ مسلمان ہے وہ بندگی میں ہے عبادت یہ ہے گندگی پھیلانا گالی گلوچ کرنا دوسرے انسان کو ہیچ سمجھنا یہ خدا سے جنگ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کا پتلہ بنایا تو عزا نفختہ میرے روحی اپنی روح کو اس میں داخل گیا جب روح خدا آدم کے مطلے میں آئی تو آدم آدم بنا آپ جو بھی زیروہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی مخلوق آپ دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے آپ اس کو منافق وہ کانا وہ فلانا وہ ایسا وہ چور وہ جوچکا وہ فلانا وہ بندر موں پہ گالیاں دے رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں حالانکہ وہ ہے ہی نہیں اس کو اگر آپ کسی چور کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھئی ہاں یہ اس نے چوری کی یہ چور ہے یہ وہ ایک حقیقت ہے لیکن آپ ہر ایک وہ اپنی مرضی سے جو اچھا لگ رہا اس کو اچھا کہہ رہے ہیں جو برا لگ رہا وہ برا کہہ رہے ہیں اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شخصیت پرست لوگ وہ ایسے ہیں کہ وہ ہر برائی کو صرف شخصیت کی وجہ سے اپناتے ہیں اور وہ حقیقت سے انگراف کرتے ہیں اسی دور آج میں مجھے ایسا لگا میری دعا قبول ہوئی کہ ہمارے ملک میں عمران خان صاحب کو جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اتنی ہارڈ ور کرنے ہیں اور دنیا کو عوام کو سمالنے کے لئے ستارنے کے لئے وہ اپنے پوری کاوشیں سر کی ہوئی ہیں تو تب میں نے ایک حقیقت تو میں ان ایسے سچے مخلص اور میک انسان کو کیونکہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں چلتی عمران خان نے کوئی دولت نہیں دی مجھے دی کہ تم میرے لئے دعا کرو اور یہ کرو اس کا جو عمل تھا اس عمل نے مجھے اتنا انسپائر کیا جب میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی اتنی خوبصورت شہزادیوں جیسی پیار کرنے والی بی جسے خود بھی محبت کرتے تھے اور جیسے اللہ پاتھنے نے موڈی میں سے تو بچے بھی لیتے اور ان کے پاس اتنی دولت تھی وہ محبوب تھے خطہ زمین پہ ہر صاحب اقل و شعور اور فکر و ذوق بنے گا تو ایسے انسان نے سب کچھ رد کیا ایک مشن کے لئے اور یہاں پہ میں آخر میں آکے یہ آپ کو پیغام دینا چاہتی کیونکہ پروردگار عالم ارواح عالم میں کچھ ایسے عالمین ہوتے ہیں جہاں پہ خاص جو قدتوں سے ہارڈ ورک اور دیانتداری اور اس سوزنے میں اتنا روحیں اپروچ پا لیتی ہیں تو وہ ترقیب و تعلیم کے لئے مقرد کی جاتی ہے اور میں نے جو اپنے علوم روحانیت میں دیکھا کہ خاص زمین پر جب کیونکہ مخالف ہے نا تضاد اخدا کر شیطانی ہے شیطانی ہے جب وہ اس کا شدت ہونے لگتی ہے کیونکہ شرمی اسی نے خلق کیا خیر بھی اسی نے خلق کیا اس کو اس نے اجازت دے رکھی اس لیے وہ اس کو ہونے دیتا ہے حتیٰ کہ وہ شر اپنے آپ کو اتنا گگرگو بنا لے اتنا تباہی کے انجام تک پہنچا لے کہ آخر اس کا فیصلہ ہونا اٹل ہو جاتا ہے اس کے اعمال کے بدلے بھی تو اب وہ خدا اس موقع پر کوئی نہ کوئی ضرور ایک نمائندہ بھیجتا ہے زمین پر اور ایسی جیسے کہ حضرت جناب عمران خان کی تھی پروردگار عالم نے جب خطہ زمین پر پاکستان کے لیے کیا تو میں سب سے پہلی تھی جس نے تڑبی کہا یا اللہ اس سچے مخلے مخلص اور حوص و نفس زر سے پاک انسان کو کامیاب کر تاکہ میرا وہ خواب اپنے ملی کی والا جو ہے وہ پائے تکمیم تک بہن سکے میں نے ایک ہزار نفل مانا کہ وہ کامیاب ہو جائے وہ بیمار ہوئے تو زیر آسمان شب نے دعائیں مانگی کہ پروردگار عالم اپنے اس سنبول کو جو تنہیں پاکستان کی تقدیر کو سوارنے کے لیے سوار جا ہے اس کی حفاظت کر اور ہماری دعاوں کو ان کی حفاظت کے لیے قبول فرما اور پھر وہ صاحب اقتدار ہوئے پھر وہ میں نے اتنے مہینوں میں اپنا منت ادا کی اور اب جب میں یہ سب کچھ دیکھتی ہوں کہ میرے ملک کی میری قوم اپنی ہی دشمن بنی ہوئی ہے اور اللہ کے اس احسان کو سمجھنے سے تاثر ہے جو ان کی اصلاح اور بھلائی کے لیے پروردگار عالم ہماری قوم کو عقل دے ہم اپنی نسلوں کو کامیاب کر سکیں اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں اور ان کی ساری کابشوں کو بنصر پروردگار جدائیت کے لیے زمین پہ وہ جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ان کی دستنیوں سے ختم کر کے کامیاب ہونے کے لیے بنانے والے ہیں ان کو کامیابی آتا فرما اور میں ان کے ساتھ ہوں یہ اوورسیس کانفرنس میں اس سے پہلے بھی کانفرنس میں آ چکی ہوں پاکستان میں وہ بزنس تھی تھا تب بھی ہمارے یہ سبر خان صاحب اس وقت انڈسٹری کے وہ تھے وزیر تھے ان کے ساتھ میری ملاقات رہی تھی اور کافی ہم لوگوں میں برتبور بھی رہی لیکن اس دفعہ جو اپنے وطن کے لیے آئی ہوں اور ایسی ہورسیس جو کہ اپنے وطن کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کو بلا کر جنابی عمران خان صاحب نے جو عظیم کام کیا ہے اس کے لیے میں دست پر دعا ہوں اور اپنے خدا سے منتسلس ہوں کہ پروردگار عالم اس وطن پاکستان پر اسی طرح رحم فرما اور اس کی نجات کا سبب بننے والے کو اس نجات نہندے کو اتنی طاقت اور اتنا اتنی محلت عطا فرما تاکہ اس ملک کا بچہ بچہ پر سکون ہو سکے اتنی مخلوق جب آسودہ ہوگی تو ہم تیرے حضور میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے تیرے اس احسان کے لیے شکری کر سکتے ہیں خوش ہو کے لیے بہت شکری اسلام علیکم میرا نام جویریہ کامل چورمین ہے میں جرمنی سے پی جی آئی جرمنی چرچر پی جی آئی کی جنرل سیکشن ہوں یہاں پاکستان میں آگے یہ ماحول دے کر بے انتہا پوش ہوں اور ہنسا پشک کو گزار ہوں کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ اوورسیز وہ عزت دی ہے شناخت دی گئی ہے جس کے یہ وہ ساری عمر جو ہے وہ جد جد میں لگا ہوتا ہے یہاں پر مومن کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ ابھی پارٹی سپیشن اسی نہیں ہے جسی لیے میکسپیکٹ کر رہی ہے لیکن میرا اجینڈا بیٹی آئی میں آنے کا یہ ہے کہ یانگ جنرےشن جو اوورسیز میں ہیں وہ بھی ہماری اپنی پاکستانی پولیمکس میں کانشیبیوٹ کریں ان کو انکریج کرنا ہمارا پرد ہے آپ انکریج کیجئے اور بہت شکریہ اس اپرچنی کا خان ساپ دانکشن بیل ہی آسی شکریہ جی آدیا دانکھ پا جی آفیس جی کیمرا کے پیچھے جو ریکوارٹر صاحب بہت پیارے وہ کہہ رہے کہ آپ نے ایک بات دھول گئی اور اور بات کرے تو شورلی why not ہم جو ہیں اوورسیز میں نے دیکھا ایک ویڈ سے عورتی آئی ہوئی ہیں ساوتھ افریکا سے عورتی آئی ہوئی ہیں اور دینے چیپٹر سے عورتی ہیں نورویس دے ہیں بہت دیکھنے بہت دیکھنے جی آئی ہوئی ہیں کیونکہ جی آئی ہوئی ہیں جی آئی ہوئی ہیں بہت محلیت ہے میں امید کرتا ہوں کہ فیچر میں جہاں زیادہ اور دیکھنے پہلے ہیں اور پھر ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم انسانوں کو سب سے پہلے شکر گزاری کی طرف فوکس کرنا چاہیے ہیں ہم ساپنے ہمیں ازل کی ہے جو پہلے کوئی نہیں رے سکا ہمیں تو ای تینک کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم انسانوں کو شکر گزاری کریں اور اس اوپو چیلی کو اچھے سے استعمال کریں اپنے اتھیک اور مورل کو مدینہ ترکھتے ہیں رہا